ہمارے دیش میں جب کسی بھی پرکار کو کوئی چناؤ ہوتا ہے تو ایک بات ضرور آتی ہے کہ فلانے امیدوار کی جمانت جبت ہو گئی اور لوگ اس پر ہنستے ہیں اس کا مجاک اڑاتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے یدی کوئی امیدوار کسی سیٹ سے کھڑا ہوتا ہے تو اس کو ایک جمانت راشی جمع کروانی ہوتی ہے چناؤ آیوک کو اور اس پر ایک کنڈیشن ہوتی ہے چناؤ آیوک کی طرف سے کہ آپ کو اپنی سیٹ پر جتنے بھی کل ووٹ پڑے ہیں اس کا ایک بٹے چھے یا اس سے زیادہ ووٹ آپ کو لے گار آنا ہے تب ہی آپ کی یہ جمانت راشی آپ کو واپس کی جائے گی ادروائز آپ کی یہ جمانت راشی جپت کر لی جائے گی دھران کے طور پر یدی کسی سیٹ سے کوئی امیدوار کھڑے ہوتے ہیں سپوز کوئی پانچ امیدوار کھڑے ہوئے ہیں اور اس سیٹ پر کل ایک لاکھ ووٹ پڑتی ہے اس میں نوٹا والی ووٹ بھی کاؤنٹ ہوئے گی تو اس ایک لاکھ ووٹ میں سے یدی سبی امیدوار سولہ ہجار چھے سو چھاسٹھ ووٹ سے زیادہ ووٹ لے کر آتے ہیں تو سبی کی جو جمانت ہے وہ بچ جاتی ہے یدی ان میں سے کچھ امیدوار سولہ ہجار چھے سو چھاسٹھ سے کم ووٹ لے کر آتے ہیں کیونکہ ایک لاکھ ووٹ کا ایک بٹے چھے کریں گے تو سولہ ہجار چھے سو چھے سٹھ ووٹ لے کر آنا ان کے لیے جروری ہو جاتا ہے اپنی جمانت کو بچانے کے لیے یدی سولہ ہجار چھے سو چھے سٹھ ووٹ سے وہ کم ووٹ لے کر آئیں گے تو ان کی جو جمانت راشی جو انہوں نے جمع کروائی ہے وہ چناو آئیو کے دوبارہ جبد کر لی جائے گی اور اسی کو کہتے ہیں ان کی جمانت جبد ہو گئی ہے